نیا سال نئی امیدیں نئے خواب نئے عزائم کے ساتھ پاکستان میں سال دوہزار چوبیس کا آغاز ہو گیا فلسطینیوں سے اظہار جہتی کے لیے نئے سال کا سادگی سے استقبال کراچی سی ویو پر شہری پہنچے دوستوں عزیزوں کے ساتھ ہلا گلہ کیا آتش واضی کی گئی پورٹ گرینٹ پر منچلے خوب لطف اندوز ہوئے لاہور کے لیبرٹی چوک پر شہریوں کی بڑی تعداد نے جمع ہو کر نئے سال کو استقبال کیا فلسطینی جھنڈے لہرا کے اظہار ایک جہتی امن کی دعائیں استانوات کے شہری بھی رات بارہ بچھلے ہی سڑکوں پر نکل آئے فیملیز کے ساتھ وقت گزارا مری میں بھی نئے سال کا جشن منانے کے لیے سیاہوں کا رشت لگ گیا کوئٹا میں نئے سال کے آغاز پر گرجہ گھروں میں خصوصی دعایاں تقریبات کا احتمام گلگت بلتستان کے زلہ شگر میں شدید سردی میں حلاؤ جلا کر سال نو کو خوش آمدیت کی آہا گیا جیو نیوز کی طرف سے اہل وطن کو نیا سال مبارک اچھی اور بری یادے لیے سال دوہزار تئیس رخصت ہو گیا دنیا کے اکثر ممالک میں سال دوہزار چوبیس کے آغاز پر جشن لندن میں بگ بین کی گھنٹی بچتے ہی کاؤنٹ ڈاؤن شورو پھر شاندار آتش بازی موسیقی کی لہروں پر روشنیوں کا رکس دوبائی کے برج خلیفہ پر لائٹ شو کا احتمام آسمان رنگ اور نور میں نہا گیا شہریوں کی بڑی تعداد حسین مناظر سے لطف اندوز ہوئی سعودی عرب کے دارالحکومت ریاد میں بھی نئے سال کے آغاز پر آتش بازی آکلینڈ کے سکائی ٹاور پر آتش بازی ہاربر بریج پر لائٹ شو سیڈنی ہاربر پر آسٹریلیا کے شہریوں نے فائر وٹ کے ساتھ نئے سال کو خوش آمدیت کہا جاپان جنوبی کوریا اور شمالی کوریا میں بھی نئے سال کا آغاز ہانگ کانگ کے وکٹوریا ہاربر پر جشن منع کر نئے سال کا آغاز کیا گیا یونان کے دارالحکومت ایتنز اور جرمنی کے دارالحکومت برلین میں آتش بازی پاکستان کی مسلح آج کی جانب سے پاکستان کے قابل فقر عوام کو نیا سال مبارک آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا کہ دوہزار تئیس کا ایک مشکل لیکن اہم سال اقتتام بزیر ہو گیا دوہزار چوبیس پاکستان کے لیے اندرونی اور بیرونی لحاظ سے بہت اہمیت کا حامل ہے وزیراعظم کی ہدایت پر پاک فوج فالسطین اور مقبوضہ جمعہ و کشمیر کے عوام کے ساتھ کھڑی ہے آرمی چیف جنرل آسیم منیر کا کہنا ہے پاک فوج ملکی سلامتی اور ترقی کے مقصد میں اپنا کردار ادا کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑے گی افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا نیوزیلینڈ میں سال نو کے آغاز پر فلسطین کے حامیوں کا احتجاج سال نو کی آتش بازی شروع ہوتے ہی غزہ میں جنگ بندی کے نعرے بلند کر دیئے آسٹریلیا کے شہر ملبن میں بھی نئے سال قیامت پر لوگوں کا احتجاج فلسطین کی آزادی تک کوئی جشن نہیں کنارے فلسطین کی آزادی کا مطالبہ سال دو ہزار دیس کے آخری دن بھی اسرائیلی فوج کے غزہ پر حملے مزید ڈیڑھ سو سے زائد فلسطینی شہید جانبہ کفراد میں مسجد اکسا کے سابق امام شیخ یوسف بھی شامل خان یونس میں رہائشی امارت پر حملے میں ایک ہی خاندان کے تیرہ افراد شہید عرب میڈیا کے مطابق انیس سو ارتالیس میں نگبہ کے بعد سال دو ہزار تیس میں سب سے زیادہ فلسطینی شہید ہوئے ہیں شہدہ کی مجموعی تعداد بائیس ہزار سے بڑھ گئی ہے اسرائیلی حملوں میں گھرے فلسطین کے سال دو ہزار تیس نسل کشی کا سال ثابت ہوا سال دو ہزار تیس کے آخری تین ماہ کا ہر دن ہر لمحہ ہر گھڑی اسرائیلی بمباری حملوں اور میزائلوں کے زد میں گزری فضا بارود کی بھو میں ڈوبی رہی لوگ اپنے بچوں کے زخمی جسم اٹھائے اسپتالوں میں زندگی کی تلاش میں بھاگتے نظر آئے ماہوں کی آہوں نے ارش ہلا دیا غزہ کے مظلوم دعا گو ہیں کہ نئے سال کا سورج اہل فلسطین کے لیے امن اور سکون اور اسرائیلی مظالم سے جلد نجات کا پیغام لے کر تلو ہو اگلے پندرہ دن کے لیے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار رکھنے کا فیصلہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پیٹرول کی فی لیٹر قیمت دو سو سٹسٹھ روپے چونتیس پیسے اور ڈیزل کی قیمت دو سو چھہتر روپے اکیس پیسے برقرار رہے گی آج سے مٹی کا تیل دو روپے انیس پیسے فی لیٹر سستہ ہو گیا مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو اٹھاسی روپے تیراسی پیسے مقرر لائی ڈیزل آئل ایک روپے گیارہ پیسے مہنگا کرنے کی منظوری دی گئی ہے مولانا فضل رحمان کے کافلے پر مبینہ حملہ دراصل یورک انٹرچینج پر پولس چیک پوسٹ پر ہوا آر پیو ڈیرہ اسمیل خان ناصر محمود کہتے ہیں فائرنگ مولانا کے کافلے پر نہیں ہوئی سربراہ جے یو آئی فی موقع پر بھی موجود نہیں تھے حملہ پولس چیک پوسٹ پر ہوا جس پر اہلکاروں نے حملہ کرنے والوں کو بھرپور جواب دیا اور وہ بھاگنے پر مجبور ہو گئے سیکیٹری داکلا نے رپورٹ طلب کر لی کہا شہر پسند اناصر کو ملک میں افرا تفریح پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اس سے قبل مولانا کے بھائی عبید الرحمان نے بھی کہا تھا کہ فائرنگ مولانا فضل الرحمان پر یا ان کی گاڑی پر نہیں ہوئی فائرنگ کے وقت مولانا گھر پر تھے جبکہ ترجمان جے یو آئے اسلم غوری نے دعویٰ کیا تھا کہ ڈی آئی خان میں مولانا فضل الرحمان کی کافلے پر دو اطراف سے فائرنگ کی گئی ہے عام انتقابات دوہزار چوبیس کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد یا منظور ہونے کے خلاف اپیلوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہے گا الیکشن ٹرائبینلز میں اپیلوں پر فیصلے چار سے دس جنوری دوہزار چوبیس تک کیے جائیں گے امیدواروں کی حتمی فیرس گیارہ جنوری دوہزار چوبیس کو جاری کی جائے گی بانی پی ٹی آئی اور پارٹی کی مرکزی قیادت سمیت متعدد رہنماؤں کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے جانے کے خلاف تحریک انصافکار ٹرائبینلز میں جانے کا اعلان پی ٹی آئی کا انتقابات کے بوئی کارٹ کا کوئی ارادہ نہیں کچھ بھی ہو جائے الیکشن میں بھرپور حصہ لیں گے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر خان نے واضح کر دیا پروگرام نیا پاکستان میں بیریسٹر گوھر علی خان نے کہا ٹکٹو سے مطالق منگل کو اور بودھ کو بانی پی ٹی آئی سے مشابرت کریں گے سپریم کورٹ میں بھی درخواست دائر کریں گے آر اوز کے فیصلوں پر عدالتوں سے انصاف کی امید ہے بلے کا نشان شینہ گیا تو جمہوریت کا نقصان اور پی ٹی آئی کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہوگا شاہد خاکا نباسی اور مفتا اسماعیل کے بعد محمد زبیر بھی نون لیگ سے مایوس جی او نیوز کے ٹرگرام نیا پاکستان میں بات کرتے ہوئے کہا انہوں نے اس وقت میں پارٹی کا دفاع کیا جب کوئی نہیں کرتا تھا لیکن اب پارٹی میں اتنا ہی ہوں جتنا شاہد خاکا نباسی ہیں شاہد پارٹی کو اب ان کی ضرورت نہیں محمد زبیر نے ملک میں مہنگائی اور آئی ایم ایف پروگرام میں تاخیر کا ذمہ دار اساقڈار کو ٹھہرا دیا کہا ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف پروگرام ڈی ریل کیا مگر مفتا نے پروگرام بحال کر دیا تھا اساقڈار نے آ کر آئی ایم ایف کو سخت باتیں کہیں جس سے بیچینی پھیلی اور پروگرام نو ماہ تاخیر کا شکار ہوا اور یہی مہنگائی کا سبب بنا تھا تحریک انصاف کے راہنما لطیف خوصہ کا کہنا ہے ان کے بیٹے خورم لطیف خوصہ کو لاہور تھانا مزنگ پولیس نے گرفتار کر لیا ہمیں پی ٹی آئی کی وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس نے کہا خورم لطیف کے خلاف تھانا مزنگ میں سب انسپیکٹر کی مدیت میں مقدمہ درج ہے خورم لطیف خوصہ نے پندرہ سے بیس وکلا کے حمراہ پولیس اہلکاروں کو زدو خوب کیا سنگین نتائش کی دھمکیاں دیتے ہوئے پولیس اہلکاروں پر حملہ آبت بھی ہوئے انتخابات میں نون لی کامیاب ہوئی تو وزارت عثمہ کے امیدوار نواز شریف ہی ہوں گے راہنما مسلم لگ نون احسن اقبال کی پروگرام جرگہ میں بات چیت کہا انتخابی جلسوں کی پروگرام ترتیب دے دیئے نواز شریف مریم نواز شہباز شریف اور دیگر راہنما جلسوں میں شرکت کریں گے پابندی کے باوجود نئے سال کے آغاز پر کراچی کے مختلف علاقوں میں ہوائی فائرنگ زخمی افراد کی تعداد تیس ہو گئی خواتین اور بچے بھی شامل ہوائی فائرنگ اور ہلر بازی کے الزام میں پینسٹھ افراد کو گرفتار کر لیا گیا حکومت سن نے ہوائی فائرنگ پر اقدام قتل کا مقدمہ درش کرنے کا اعلان کر رکھا ہے آئی جی سن رفت مختار راچہ نے کہا کہ ہوائی فائرنگ کرنے والوں سے کوئی ریائت نہیں بڑھتی جائے گی سن کے بالائی اور پنجاب کے جنوبی علاقے آج بھی گہری دھنکی لپیٹ میں آگئے دادو کے مختلف علاقوں میں شدید دھنکی وجہ سے حد نگاست فر رہ گئی ٹرافک کی روانی متاثر سن میں سکول آج سے کھلیں گے سیکیٹری سکول ایڈوکیشن سن نے کہا کہ والدین اور طلبہ جالی نوٹیفیکشن پر دھیان نہ دے افغانستان سے دہشتگردوں کی پاکستان نے داخلے کی کوشش ناکام بنا دی گئی شدید فائرنگ کے تبادلے میں تین دہشتگرد مارے گئے حلاق دہشتگردوں سے اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خز مواد بھی برامر ایک اور واقع میں افغانستان سے دہشتگردوں نے شمالی وزیرستان کے زلہ سپین وام میں پاکستانی سرحدی چوکی پر فائرنگ کی سیکیورٹی فورسز کی بھرپور جوابی کاروائی دہشتگردوں کی پاکستان میں داخلے کی کوشش ناکام بنا دی فائرنگ کے تبادلے میں نائک عبدالراؤف بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے آئی ایس پی آر نے کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت سے موسر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنانے کا مطالبہ کرتا رہا ہے توقع ہے کہ افغان عبوری حکومت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے گی زلہ آوران کے علاقے مشکعی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن پانچ دہشتگرد مارے گئے آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن دہشتگردوں کی موجودگی کی اطلاع پر کیا گیا سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا دہشتگردوں کی ٹکانیں تباہ کر دیئے کاروائی کے دوران اسلحہ گولہ بارود اور دھماکہ خزمواد کا زخیرہ آمد 29 دسمبر کو میر علی آپریشن میں برامد ہونے والے اسلحہ بھی غیر ملکی نکلا تحقیقاتی اداروں کا انکشاف آپریشن میں دہشتگرد کمانڈر رہزیب خورے سمیت حلاق ہونے والے پانچ دہشتگردوں سے ایم فور کاربائن اے کے فورٹی سیون اور گولہ بارود برامد ہوا ریپورٹ کے مطابق اس سے پہلے بھی متعدد بار پاکستان میں دہشتگرد حملوں میں غیر ملکی ہتھیار استعمال کیے گئے ماہرین کے مطابق ٹی ٹی پی کو ہتھیاروں کی فراہمین خطے کی سلامتی کو خاطرخواہ نقصان پہنچایا ہے ایف بی آر کا ایک ماہ میں ایک عرب روپے سے زائد کے محصولات جمع کرنے کا ریکارڈ ایف بی آر کا کہنا ہے دسمبر دوہزار دیس کے دوران ایک ہزار اکیس عرب روپے کے محصولات جمع کیے گئے ہیں اٹس عرب روپے ٹیکس ریفنڈز کی ادائیگی کی گئی اسلام آباد میں بلو شیخ چہتی کمیٹی کا دھرنا دسمیں روز میں داخل خواتین بچے اور بزرگ مظاہرین کیمپ میں موجود بوہیرہ احمر میں یمنی ہوسیوں کی کشتیوں کا ڈینش کمپنی کے جہاز پر حملہ امریکی سینٹ کوم کے مطابق ہوسیوں نے جہاز کی مدد کے لیے آنے والے امریکی ہیلیکاپٹر پر بھی فائرنگ کی امریکی ہیلیکاپٹر کی جوابی فائرنگ سے ہوسیوں کی تین کشتیاں ڈوب گئیں یمنی حکام کے مطابق امریکی حملے سے دس ہوسی جنگجو جانبہاک اور دو زخمی ہو گئے ہوسی گروپ نے کہا کہ کشتیوں کو نشانہ بنانے والی امریکی فوج کو نتائج بھگت نہ ہوں گے جن مارک کی ملکہ مارگریت دوم کا چودہ جنوری کو اقتدار چھوڑنے کا اعلان کہا اقتدار اپنے بیٹے شہزادہ فیڈرک کو سوم دوں گی مالکہ نے نئے سال کی تقریب سے خطاب کے دوران اقتدار سے دسبرتاری کا اعلان کیا مارگریت نے انیس سو ہوتر میں اپنے والد کنگ فیڈرک کی مارک کے بعد تک سنبھالا تھا تراسی سال کی ملکہ نے ٹین مارک پر باوند سال حکومت کی مارگریت برطانوی ملکہ اعلیزبت کے انتقال کے بعد یورپ میں واحد ملکہ ہیں پاکستان پرکٹ ٹیم سیریز کا تیسرا ٹیسٹ کھیلنے سیڈنی پہنچ گئی سکوڑ آج سے آخری ٹیسٹ کی تیاری شروع کرے گا سیڈنی میں بہت سے شروع ہونے والے ٹیسٹ میں پاکستان ٹیم میں دو تبدیلیوں کا امکان ہے سائم ایوب کو امام الحق اور ساجد خان کو حسن علی کی جگہ فائنل ایلیون میں شامل کیے جانے کا امکان ہے آسٹریل وی اوپنر ڈیویڈ وارنر کا ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان کہا وہ اپنے فیصلے سے خوش ہیں فیملی کے ساتھ وقت گزارنا چاہتے ہیں ڈیویڈ وارنر پاکستان کے خلاف سیڈنی میں اپنے کریئر کا آخری ٹیسٹ کھیلیں گے پاکستان اولمپک اسوسییشن نے عارف حسن کا استیفہ قبول کر لیا سابق ڈی جی ایف آئی اے اور پی او اے کے نائب صدر عابد علی قادری کو اگلے الیکشن تک قائم مقام صدر ملتخب کر لیا گیا اور نئے سال کے خوشی میں دل کا رشتہ ایپ کے جانب سے فیز ڈسکاؤنٹ آج یکم جنوری کو ویریفیکیشن فیس پر پچھتر فیصد ریائیت کا توفہ اب دس ہزار کی بچائے صرف دھائی ہزار میں ویریفیکیشن ہوگی ویریفائیڈ سارفین کو لاکھوں پروفائلز تک رسائی بے شمار میچ روکیسٹ اور پریمیم پروفائلز تک بھی رسائی ملے گی